سعود ایشیا پانرشیف پاکستان اور آواز نسوا کے زیر احتمام جذبہ پروجیکٹ کہتے ہیں جو آپیوں کو جنرل سنسٹرائزیشن کے حوالے سے یہاں پہ دو روزہ سیشنز کا انعقاد کیا گیا جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے اندر جو جنرل کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں جو میل ڈومینن سوسائٹی کے سوسائٹی جو ہمارا معاشرے اس وقت بن چکا ہے اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ عام ماسیس کو اویر کیا جائے اور پبلک کو جو ہے وہ جادہ جادہ ویرنس دینے کے لیے چیز کا انعقاد کیا گیا یہاں پہ جو میڈیا کا جو رول ہوتا ہے اس حوالے سے اور صحافی جو ہے وہ کیسے اپنی سٹوریز کے ذریعے سے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سے جو ہے وہ اس ایشیو کو جنرل کے ایشیو کو جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ڈسکرمنیشن ہے اس کو کیسے اور کم کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں کے شرکا نے جو ہے وہ ٹریننگ دے دیا اس حوالے سے یہاں پہ شریک شرکا نے کہا میں جب یہاں پہ آئی تو مجھے لگا تھا کہ یہ سیشن ایسا ہوگا کہ جو انٹریکٹیو نہیں ہوگا لیکن جب میں یہاں میں نے سیشن ٹو ڈیز کا اٹینٹ کیا تو کافی انٹریکٹیو تھا پروڈکٹیو تھا اور جنڈر سینسٹیزیشن ورکشاپ ہے یہ ٹو ڈیز کی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ کیسے ایک عورت صرف ڈیفرنٹ سیکسز کی وجہ سے عورت کو جنڈر ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے جو کہ اسے گھر سے لے کر اس کے ورک پلیس تک اس کے سکول مطلب یونیورسٹی لیول پہ یا ورک پلیس پہ باہر کئی بھی سوسائیٹی میں اس کو فیس کرنی پڑتی ہے جس بکاوز ہیونگ گا ڈیفرنٹ سیکس فرم میل ملز سو اس میل ڈومیننٹ سوسائیٹی میں کیسے ایک عورت کو اس کا اپنا مقام دیا جائے ادھر ہم نے یہ سیکھا کہ اس کو دیسیجن میکنگ پروسیز میں انوالو کیا جائے اس کی ریسپیکٹ اور اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو سیشن تھا اور میں ریکمینٹ کروں گی کہ آگے بھی اس طرح کی سیشنز ارینج کیے جائیں ہمارے لیے جو کہ ہمیں اویر کرتے ہیں اور کہ مطلب ہر جنڈر کو ایکوالی اور مطلب ارسپیکٹو آف جنڈر ان کی عزت کی جائے انہیں رولز دیے جائیں تو میں ریکمینٹ کروں گی کہ ہمارے لیے جو کہ ہم ابھی نوجوان ہیں اور ہمیں ہرائیسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے تو ہرائیسمنٹ پہ بھی ایک سیشن ہونا چاہیے اور سپیشلی وربل ایبیوز پہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسی ہرائیسمنٹ ہوئی سیکشول ہوتی ہے یا پھر اس کی کوئی پروفز ہوتے ہیں وربل ایبیوز ایک ایسی ہرائیسمنٹ ہے جو کہ ہم فیس تو کرتے ہیں لیکن دوسرا بندہ اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ پروف نہ ملے تو میرے خیال میں اس کو ہاو ٹو کوپ اپ وربل ایبیوز اور ہاو ہی کن سینس ایٹ اور ہاو ہی کن فیل ایٹ کہ ہاں جی ہماری یہاں پہ وربل ایبیوز ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں اس پہ ایک سیشن ہونے چاہیے شاپ سے پہلے مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کہ یہ سب پتا ہے کہ وومن کو کیا کیا مشکلات فیس ہوتے ہیں میڈیا میں یا پھر فیلڈ کے باہر یا فیلڈ کے اندر کسی بھی ایرگنائزیشن میں کیا گیا بٹ ان پہ بات نہیں ہوتی تو اس ورکشاپ کے حوالے سے مجھے پتا چلا اور اس ورکشاپ کی مدد سے مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ یہ پرابلمز ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں جو کہ وومن کو فیس کرنی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر ڈسکس ہوئے تو ہمیں پتا چلا اور ہمارے ساتھ جو میل کولیگز ہیں ہمارے ہمارے ساتھ میل سٹوڈن ان کو پتا چلا ان کو ایجوکیٹ ہیا اس ورکشاپ کے ترو کہ یہ سب وومن کو فیس ہوتے ہیں یہ پرابلمز تو ان کو کیسے وہ کیا جائے اور کیسے میڈیا میں ان کے بارے میں بات کی جائے اور میں یہ چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گے کہ اگر کوئی ایسا ورکشاپ ہے یا پھر آگے ارنج کرتے رہے ہمارے یہ جو اور فاؤنڈیشن والے ہیں تو یہ ہرائیسمنٹ پہ اور اس پہ ہونے چاہیے کہ وومن کو کتنا ووکل بنایا جائے گرلز کو اسپیشلی کہ وہ بات کرے آگے آئیں جنڈر کا جو میڈیا کے ساتھ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور پروفیشنز کی طرح چونکہ معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے تو میڈیا میں بھی زیادہ تر لوگ جو ڈیسیجن میکرز ہیں جس کو ہم گیٹ کیپرز کہتے ہیں جو کہ خبروں کو اخباروں میں آن لائن پورٹلز میں ٹی وی نیٹ ورکز پر چلاتے ہیں وہ زیادہ تر مرد ہیں اور وہ چونکہ مرد ہیں تو وہ ایون عورتوں کے ایشیوز کو بھی مردوں کے نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ظاہری بات ہے جس طرح ہماری معاشرے کی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے چاہے وہ کلچرل ہو چاہے وہ ریلیجس ہو ٹرڈیشن سے تو وہ سب وہ اپنے بائسز مرد لے کے آتا ہے اپنے جو جو سوچ ہے وہ لے کے آتا ہے اور میڈیا بھی اسی طرح چونکہ معاشرے کی ریفلیکشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اگر وہ ایڈیٹرز ہوں یا وہ ریپورٹرز ہوں یا وہ دیکھنے والے ہوں وہ سب ان سٹیڈیو ٹائپس کو ان بائسز کو لے کے آتے ہیں اور میڈیا پھر ان کو مزید ہائلائٹ کر کے انہی سٹیڈیو ٹائپس کو انہی نظر سے دیکھ کے وہ مزید لوگوں میری انفورس کرتے ہیں آج جو ٹریننگ ہوا جنڈر سنسٹیڈیزیشن پر یا جنرلسٹ کے لئے جو ٹریننگ تھا تو میرے نزدیک تو یہ انتہائی اچھی ٹریننگ تھی پہلے میں نے کبھی اس سے پہلے میں نے کبھی ٹریننگ اٹنڈ نہیں کی تھی یہ میرے پہلی ٹریننگ تھی لیکن مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ میڈیا میں ہم جتنے بھی اگر آپ دیکھیں نیوز پیپر کے طرف چاپ چلے جائے اس کے علاوہ آپ جو سارا میڈیا ہے اس میں ہم صرف میل کو زیادہ توجہ دیتے ہیں یا ہر چیز کو تو جنڈر کی ہم ان ایکویلٹی اس میں ایک طرف کی طرف لیتے ہیں تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت وائٹل رول پلے کر سکتا ہے اور یہ نہیں جسٹیس جنڈر پرسپیکٹیف ہم دکھا رہے ہیں میڈیا پہ جو آلویڈی ہو رہے ہیں ہم اس کی چینج کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے تو جسٹا جی بی بھی ہے ہم اس کو صرف دکھا رہے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے اور ایسا ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ اس پر ہم چینج کیسے لیں بکرس انسان جو آلویڈیونس ہے وہ میڈیا سے زیادہ سیکھتا ہے وہ دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے یا وہ تھیری پر اتنا نہیں جاتا جتنا وہ اپنی پریکٹسز دیلی پریکٹسز میں جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کو سیکھتا ہے خیال ہے کہ جنرل کے حوالے سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی محاذ پر نہیں ہیں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی جنگ پر ہیں کیونکہ ایک کی جو کمیاں ہیں یا دوسرے کی جو کمیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں تو جو یہاں پہ جو بیچ میں ایک دوسرے کے رفٹ آ جاتی ہے یا جہاں پہ کنفلکٹس آ جاتے ہیں ان کو آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی موشق میں بھی بہتر طریقے سے لائف گزاری جا سکتی ہے اور اوورال بھی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے ایک صحافی کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق ہونے والے طبقات کے کور کرنا ہوتا ہے ایونٹس کو کور کرنا اس طرح ہم جو سنفی مسائل اس کے حوالے سے بھی ہم وہ کرتے رہتے ہیں جس میں خواتین ہوتے ہیں ٹرانس جنڈرز ہوتے ہیں اور اس لسلے میں ہم طویل عرصے سے چونکہ یہاں پہ ہیں تو مختلف ایونٹس ٹریننگ سیشنز ورکشاپس میں ہم حصہ لیتے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو روزہ ہم نے لیا یہ بہترین ہوتا اور ہر لحاظ سے ایک ویل پلینڈ ہوتا ہے اور اسے اس مسئلے کی اہمیت کو مزید سمجھنے میں ہمیں کافی مدد حاصل ہمیں ملی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو آگے ہمارے جو پروفیشنل اس میں ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت ہلفور ثابت ہوگا اور ہم سنفی مسائل کو زیادہ بہتر انداز میں موسر طریقے سے اپنے کولم میں اپنے سٹوریز میں اس ہائلائٹ کر سکیں ہماری یہاں پر ٹریننگ ہوئی ہے جذبہ ایک جو پروگرام ہے اس کے تحت آواز نسوہ کے زیر احتمام جو ہوئی ہے تو بہت یہ تھی مطلب جنڈر کے سے ریلیٹیٹ تھی جنڈر حوالے سے جو ہم جنرلزم یا جنرلسٹ ہم کام کرتے ہیں فیلڈ میں تو اس حوالے سے تھی کہ ہم جنڈر کو کیسے ہم اپنے مائن میں رکھتے ہوئے اپنی رپورٹنگ کریں گے اپنی آرٹیکلز لکھیں گے اپنے پروگرامز بغیرہ کریں گے تو اس حوالے سے ہمیں سینسٹائزیشن دی گئی اور اس حوالے سے ہمیں کچھ بتایا گیا کہ کن نارمز کو ہم نے مدنظر رکھنا ہوگا کن اصول و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جنڈر کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے فیلڈ میں کیسے کام کریں گے تو یہ ایک بہت فروٹفل ٹریننگ تھی ہمارے لئے اور میرے خواہر میں یہ شیشنز وقتن فوقن ہونی چاہیے اور تمام جنرلسٹ کیلئے یہ اپرچونٹی دے دینی چاہیے بہت ہمیں بہت اس میں فیدہ ہو اور ہمیں آگے فیلڈ میں کام کرتے لئے اس چیز کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا ہمیں پتا چلا کہ آباز انسوا والوں نے ایک سیشن آرینج کیا تو جب ہم آئے یہاں پہ سب سے پہلے تو جب ہم آئے تو ریجسٹریشن کی ریجسٹریشن کے بعد ہم نے یہاں پہ کنفرنس پہلے کنفرنس اٹینٹ کی تو اس حوالے سے جنرللہ سے بات چل رہی ہی ہماری سسائیٹی میں کہ این جنرلللہ کو اپنے حقوق نہیں ملتے جہاں پر بھی اب سسائیٹی میں وہ ہمیشہ کیلئے جنرلللہ کو ڈیپریشن کی طرف نیکی جاتے ہیں نہ ان کو ایڈوکیشن ہے نہ ان کو ہیلتھ فیسیلٹیز ہے تو اسی حوالے سے ہم نے بہت کچھ детہا اور امید کرتے ہیں کہ اگر آئیسی سیشن آرینج کرتے رہے ہیں یہ لوگ یا مطلب جو بھی آئیسے سیشن آرینج کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہماری سوسائیٹی کو ایڈیوکیٹ ہو جائے گی اور اگر سوسائیٹی جب ایڈیوکیٹ ہو جائے گی تو مطلب یہ سب کو اپنے حقوق مل جائیں گے اور اس طرح سے ہماری سوسائیٹی جو اوڈیویلپ ہو جائے گی ٹریننگ ہوئی یہ میرے خیال میں صحابتی جو سٹوڈنٹس ہے یا جو جرنرلیسٹ ہیں ان کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی جنڈر باعث مسئلے ہوتے وہ سب لینگویج سے شروع ہوتے ہیں تو اس ٹریننگ میں ہمیں یہ چکایا گیا کہ آپ نے سبجکٹیویٹی کو کس طرح بیلنس رکھنا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ٹریننگ تھا اور جس طرح آپ نے مسائل کی بات کی تو مسائل تو بہت سے زیادہ ہے اور یہ بہت سالوں سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسئلوں پر بات کریں تو اس لئے جو جذبہ ہے یا آوازی نسوائی جو اس پر کام کر رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے سوچوں کو بدلے جو جنڈر جو سوشل کنسٹرکٹیڈ چیز ہے جو لوگ ریلیجن کو درمیان میں لارے ہیں کلچر کو درمیان میں لارے ہیں اور عورتوں کی جو یا ٹرانس جنڈر یا جو بھی ہو پاسمندہ اس کے جو رائیڈ سے وہ مس ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کے سوشل اویرنس لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے جس کے ذریعے یہ بات لوگوں کو پہنچا سکے کہ دونوں ایکوال ہے اور دونوں کی ایکوال رائیڈ سے میں عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے اس طرح اگر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرے تو اس کے لئے اویرنس سیشنز ہونے چاہیے اس طرح کے سمینارز ورکشابز کرنے چاہیے اس میں میڈیا کے بھی میں بہت بڑا رول آ جاتا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ ہمارے عورتوں کے جو حقوق ہیں ان پر بات نہیں کرتی ان کے جو بیسک نیرز ہیں بیسک رائٹس ہیں اس پر بات نہیں کرتی کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر جو 52% پاپلیشن ہے وہ خواتین کی ہے ہمیں اپنی خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ آگے لانے کی ضرورت ہے وہ اس طرح کے جو سیشن سے ورکشابز پاکستان کے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عام محسس کو میڈیا پرسنس کو جو ہے وہ ایوینس دیا جا سکے